بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آزیر ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بی ایڈ کوٹ 8609 فلسفی آف ایڈوکیشن کی بک ریو کرنے جا رہے ہیں آج کی سیلیکچر کے اندر ہم اس کمپلیٹ بک ریو کریں گے اور ایپورٹن گویشن اور گیس پیپر کی ایک لیتر سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر ہے آپ وہاں جا آگے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس چینل کو اس چینل کو پر آپ کو کمپلیٹ بکر بیو ملے گی بی ایڈ کا جتنے بھی کورس ہے ان کے گیس پیپر ملے گی پاس پیپر ملے گی اور لیٹرس اسائنمیٹس جو باننے لیے وہ آپ کو یہاں بھی آویلیبر ہوگی تو آج جلد ہے اپنے پہلے قویشن کی جانے پہلا قویشن ہے تلیم میں فلسفی کے کرتار دائرہگار اور شخص کی وضاحت کریں ہنسر آپ کو فلسفی فرم گریگ فلسفی فلسفی فرم گریگ یونین سے یہ نکل ہے لاتینی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے فلسفا لاب ویزڈم حکمت کی محبت ایک ایسی سرگرمی جس میں فراد اپنے بار میں بنیادی سچائیہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا جس میں وہ رہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جس کی ڈیفینیشن ہے ایسا جائے گا رول سکوپ آف فلسفی تو رول میں آجا تھا ٹیچر ٹیچر کہا ہے کہ ٹیچر جب تک کلاس میں جائے گا نہیں اپنی جو لیکشف نے تیار کیا ہوگا اس کا فلسفہ بچوں کو بتائے گا نہیں تب تک بچوں کو وہ سمجھ نہیں آئے گا ٹیچر جب تک کلاس میں جائے گا نہیں وہاں پہ جا گے اپنی فلسفی اپنی تھیوری کو ان ججوز کے سامنے رکھے گا نہیں تب تک وہ اپنے کلائنٹ کو سیو نہیں کر سکتا پھر آجا گا مارکٹنگ کنسلٹ یہ آدمی جب تک مارکٹ پہ جائے گا نہیں وہاں پہ جا کو اس کی اٹھنا بیٹھن لوگوں کا دیکھے گا تب وہ فلسفہ سمجھے گا تب وہ مارکٹنگی میں آئے گا سرچ کنسلٹ آجا گا ڈہٹا نہیں آجا جائے گا پروفیسر لائر ہیلتھ سرورس یہ تمام جو ان سے پوائنٹ آئی اس میں آ جائے گا نیکس آجاتا ہے برانچیس آف فلسفی پہلی جو برانچیس آف فلسفی پہلی جو برانچیس آف فلسفی اپسٹیمولوڈی اپسٹیمولوڈی میں ہم کیا کرتے ہیں سچائی کیا ہے فالس وڈ کیا ہے ویلیٹی آف نالیج کیا ہے نیمرس آف نالیج کیا ہے ان چار چیزوں کے مطلب ہم نے پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اپسٹیمولوڈی اپسٹیمولوڈی اگر پاکستان کے اندر دیکھیں روزہ دین باز کے پتیس میٹ پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ ہمیں سچائی کو دیکھنا ہوگا وہاں پہ ہمیں سانسیٹ کو دیکھنا ہوگا امیٹیشن کو دیکھنا ہوگا ویلیٹی کو دیکھنا ہوگا پھر جا گئے ہم بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم میں یہ والی ہے یا نہیں ہے نیکس آجائے گا میٹا فزکس سٹڈی اوف اگزیسٹنس اگزیسٹنس میں ان وجود یہ دنیا کیسے وجود میں انسان کیسے وجود میں تمام چیزوں کے مطلب پڑھنا اور سمجھنا اسے میں کہتے ہیں میٹا فرزکس پہلے آجائے گی اب یہ میٹا فرزکس کی فردہ پانچ پرانچیز ہے تو پہلے ہاں کاسمولوجی کاسمولوجی کہتے ہیں سٹیو آف کلییشن دنیا کیسے کلییٹ ہوئی اس دنیا کو کیسے کلییٹ کیا گیا یہ کتنے دنوں میں کلییٹ ہوئی دوام جو جہاں کا مطلق جاننا کاسمولوجی کہہ راتا ہے اس چیز کے اوپر آپ نے بحث کرنے ہوتے ہیں کہ دنیا جو اسی ہے وہ ایک ہے یا دو ہے اس کے مطلق جو پڑھنا ہوتے سے ہم کہتے ہیں کاسمولوجی اس کے اندر وہ بلیک ہوتے تمام چیزیں کاسمولوجی کے اندر آ جائے گی پھر آجائے گا اونٹولوجی کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں حقیقت ایک ہے یا زیادہ ہے اس کے مطلق جاننا یعنی کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ آپ کے پاس اپنے کیس رہی کیا ہے تو آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے دلائل دیکھنا ہے کہ یہ جو آدمی مجھے جو چیزیں بتا رہے ہیں کیا وہ دوسرا آدمی بھی یہ ہی بتا رہے ہیں اگر وہ سیم بتا رہا تو یہ اس کے لئے اچھا ہے اگر وہ غلط بتا رہا تو وہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے انتباام چیزوں کا مطلق آپ نے جاننے کا نام جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اندر آنٹولوجی اور آپ کی روم اس دنیا میں اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مقصد ہے کس مقصد کیلئے بنای ہوئی ہیں ان کے متعلق جاننا فلاسویوں کہلاتا ہے نیکس آجا ہے اس کے ٹالوجی اسٹڈی او کٹیشن او آفٹر ڈیر مرنے کے باد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس جدو کی متعلق جانے کا نام کہتے ہیں اس کے ٹالوجی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی کیس لے کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ چیزوں کو مچھا کرنا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کا کمپیرزن کیا ہے فار ایم پس ایک پینت ہے وائی پورٹ پہن ہے آپ کے پاس پینت کے پینت ہے اس کی پینت ہے کمپیریھنے کے پینتو کے ساتھ لکھنا ہے اور لکھنے کے پینت سے کون سا پینت آپ سے لکھنے کے کمپیریھنے کے قابل ہیں پھر آپ نے ان تین چار پینتو کی عجید ہے اس کو تلوک کرنا ہے بالکل رہا کہ یہ پوزیشن ہے یہ آپ کے لئے جیسے بیسٹ ہیں یہ تھی ایکس جیولوٹی اب پوائنٹ پر فور آجاتا ہے پراتیز فیلسفی آف سوشل سائنس سوشل سائنس جتنی بھی ان کے مطلق پڑھنا ان کے مطلق جاننا ایکسپلین کرنے کا نام فیلسفی آف سوشل سائنسیز ہے پوائنٹ نومر فائدہ کا سیمینٹکس میننگ آف ڈیفرنٹ ورڈ is ڈیفرنٹ لینگویج کہ ایک ہی لفظ اس کو مختلف زبانوں کے اندر ایکسپلین کرنا اور اس کا میننگ یہ کی رہنا یعنی کہ ایکسیمپل دیتے ہیں آپ ڈوک کی اب پاکستان کے اندر ڈوک ہم کہتے ہیں کتا اور یہی اگر ہم لندن میں چلے جائے تو وہاں پہ ڈوک کو ڈوک ہی کہتے ہیں دیکھیں اس کا نام چینج ہوگا لیکن شخصیت ایک ہی ہے ہے وہ کتا ہی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا قویشن نمبر 1 ہے یہ بہت ہی امپورٹن قویشن ہے آپ نے اس کو لازمی سے ریویو کرنے ہے تو قویشن نمبر 2 ہے جاتا ہے ایکسپلین جنرل فلاسفی فور جنرل فلاسفی ہے تو پہلے ہے آئیڈیلزم جو کہ پلوٹو نے اس کو ایکسپلین کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں فاظر اف آئیڈیلزم اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیلزم کا باپ ہے یہ اور یہ پلوٹو جونس ہے یہ ٹیچر ہے آریسٹوٹل کا اب پلوٹو کہتا ہے کہ دنیا دو قسم کی ہے ایک امیجنیری ہے اور ایک ریل ہے جس کے اندر وہ رہ رہ رہا ہے اڑتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے اور امیجنیٹری وہ ہے جو اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک شائر ہے وہ شہری لکھتا ہے وہ شہری تاب پہ لکھتا ہے جب اپنے مائٹ کے اندر پہلے وہ شہر شہر کو لے کے آتا ہے پھر وہ کاپے کبروں سے لکھ لیتا ہے اب یہ جو پلوٹو ہے یہ کہتا ہے جو جو اصل زندگی ہے وہ اس کی ریل ہے ایک ریل زندگی ہے جس کے اوپر وہ سوچ کے لکھتا ہے اور دوسری جو زندگی ہے وہ امیجنیٹیو ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس نے ایک تیوری پیش کی تھی کہ دو طرح کی زندگی ہے اور جو اصل زندگی ہے وہ ریل زندگی ہے اب اس کے بعد اس کی تیوری آ جاتی ہے ریالیزم اب ریالیزم یہ تیوری شیرت نے اس کے شیرت نے پیش کی تھی اریسٹوٹل نے اب اس اریسٹوٹل نے کیا کہا کہ انسان کے اندر چلو خیال آتا ہے وہ چلو دنگی ہے اصلی دنگی ہے جو شیرد لکھنے سے پہلے جو مائند کرتا ہے جو چیزیں سوچتا ہے وہ جو سوچتا ہے اصل زندگی اس کی اصلی حدود ہے ہے وہ اس کی خیالی زندگی ہے جبکہ ارسٹوٹل جونسا وہ یہ کہتا ہے اور بلوٹو جونسا وہ کہتا تھا جیسا زندگی اس کی وہ ہے اس کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے وہ اس کی خیالی زندگی ہے اب ان دونوں کو شکیرد اور استعاد کے دیمین کافی بہت سبا کرتے تھے اب تیسرا جاتا ہے پریگمٹیزم امریکن فلسفی تا فوکس جی سون تا ریالیٹی آف ایکسپیرینس اب امریکن کے جو فلسفر ہے وہ کہتے ہے کہ ہم جب تک ساتھی طور پر کسی چیز کے اپر تجربہ نہیں کر لیتے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ ریالیٹی زندگی ہے یا نقلی زندگی ہے جو بھی ہیں unlike the realities and rationalist pragmatists believe that reality is constantly change and that we learn best through applying for our experience اب john ڈیوی نے کہا تھا کہ جو زندگی جونسی ہے جو ریالیٹی جونسی ہے وہ constantly change ہوتی رہتے ہیں جو چیز change نہیں ہوتی اسے ہم کہتے ہیں وہ change ہوتا ہے یعنی کہ john ڈیوی نے کہا تھا کہ جب تک آپ لوگ ہم تجربہ نہیں کسی چیز کے اوپر کر لیتے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ اصل زندگی ہے یا نقل زندگی ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے کہ جو اصل زندگی ہے relative زندگی ہے وہ constantly change ہوتی رہتے ہیں اب point number 4 آجاتا ہے externalism یہ کافی مشکل تھی تھی تو اس سے ہم نے اردو میں لکھا ہوا ہے چیزیں پہلے وجود میں آتی ہے پھر نظریات دوسروں پھر وہ نظریات بنت ہے یعنی کہ چیزیں پہلے وجود میں آتی ہے پھر وہ نظریات بنت ہے دوسروں کی نظریات کابون کرنے کی بجائے اپنی پرسنیلیٹی خود لے یعنی کہ کچھ بچے ہے وہ exam دینے گیا تو وہاں پہ جا کے وہ کسی دوسرے کے چیزوں کو نکل کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے وہ خود تیاری کر کے جائے خود اپنے آپ کو prepare کریں then وہ exam کے لیے چھائیں تو یہ آدھا ہے کہ externalism یہ تھا آپ کو question number 2 یہ تو next question number 3 آجاتا ہے explain 4 philosophy of life 4 education philosophy اب یہ 4 education کو پر جو philosophy ہم نے بتانی ہے پہلی ہے perennialism for perennialism the aim of education is to ensure that students acquire understanding about the great ideas of western civilization ideas that are everlasting and never change علیم کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ طالب علم جونس ہے وہ چاہے پاکستان میں چاہے انڈیا میں ہے چاہے کسی بھی ملک میں ہے وہ جونس ہے وہ اگر کسی نظریات کو کو فالو کرنا چاہے تو وہ صرف مغربی نظریات کو مغربی تہذیب کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ جو مغرب کے جو law ہے جو قانون ہے وہ authentic ہوتے ہیں وہ مختلف لبارٹی سے tactical ہو کے پھر وہ لاغو کیے جاتے ہیں پھر کہتا ہے جو تریم کا جو بنائے دے مقصد ہونا چاہے یہ وہ جونس ہے اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ مغربی تہذیب کو فالو کرنا ہے point number two essentialism the emphasis in this conservative perspective is on the intellectual and moral standards that school should teach کہتا ہے اس قدام پسند نظر میں کیا ہونا چاہے کہ جو سٹوڈنٹ کو سکول میں صرف مواد ہی نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو وہ والا مواد پھرانے کے ساتھ ساتھ اس کو بتایا جائے یہ کس کام آتا ہے یعنی کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہے وہ سکول میں بیٹھا ہوئے تو آپ انہیں آپ کہنے کی عادت ڈالے گئے سکول میں تو وہ باہر آکے بھی آپ بھی بولے گا کسی بڑے کو اگر تو آپ لوگ کلاس میں ہم لوگ انہیں تو کر کے بلائے گئے تو وہ باہر کسی بڑے کو بھی تو ہی کرے گا یعنی اس میں کلاس کے اندر آپ نے کچھ ایسے ٹھولز فالو کروانے ہیں کہ وہ بچہ بچہ سمجھے کہ یہ میں پر کیا رہا ہوں یہ مجھے جا کے فائدہ کیا دے گا یہ ترکیبزم دیگر پڑھا رہا ہے پر ٹھیک ہے آپ اس سے پڑھانے کیلئے ایک عام استاد ہی لے آئیں چاہہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو عام ہی ہو جائے لیکن اس عام استاد کا مقصد مائنٹ ایک ہی ہو کہ اس نے بچے کو پر توجہ مرکوز کرنی ہے بچے کو اس نے پرانا ہے یعنی کہ اگر آپ بچے کو دن بار میں کہتے ہیں کہ دن بار میں علیف یاد کیا ہے اے یاد کیا ہے یا پھر فانتی میں کوئی ایک ورڈ اس نے یاد کرنی ہے تو اس کے لئے وہ کافی ہے ایک دن میں اے یا ایک ورڈ ہی کافی ہے آپ اسے صرف ایک ورڈ پر آئے اگلے دن آپ بی پر آئے اگلے دن سی پر آئے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی دن میں علیہ بھی پرہا رہے ہیں وہ بھی یاد ہو رہے ہیں پھر میتھ کا بھی یاد پرہا رہے ہیں پھر جنرل نالیج کے سوالات بھی یاد پرہا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تیسے ایڈوکیشن فلسفی سٹریسد دیسٹوڈنٹ شوٹ ٹیسٹ ڈیڈز آئیڈیاز بائی ایکٹیو ایکسپیرمنٹیشن تیسے بات پر زور دیتا ہے کہ طلبہ کو فالت جربہ کے ذریعہ خیالات کی چاند کرنے چاہیے پوائنٹ نمبر فور ایک ریٹیل تیوری کویسٹ ٹو کریئیٹ اپ بیٹر سوسائیٹی اینڈ ورلڈ وائیڈ ڈیموکریسی جب کہتے ہیں ورلڈ وائیڈ کی جو جنگ ہوئی تھی نا اس جنگ میں دو حصے ہو گئے تھے ایک اسے کے اندر کافی زیادہ ملک ہو گئے تھے ایک اسے کے اندر کچھ ملک ہو گئے تھے ان دونوں کے اپس میں جنگ وغیرہ شروع ہو گئی تھی جمہوریات ان کے کوئی معاشرہ ایک نہیں تھا دو حصے کے اندر بڑھ بڑھ چکا ہوا تھا تب ایک سائنٹیر تھا تھیوٹو بریمیلڈ جنہوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ وہ ایکول حصاب رکھیں یعنی کہ اگر ایک نصاب پاکستان کے اندر ہے وہ ہی نصاب انڈیا میں ہو وہ ہی نصاب امریکہ میں ہو وہ ہی نصاب سارے ملکوں میں ہو اگر پاکستان کے اندر ہے تو پاکے ملکوں کے ساتھ بھی اگر وہ ہی نتی تو یہ وہ سائنٹیرز انہوں نے یہ بات آکے کی تھی یہ تھا پیشن نمبر فور پیشن نمبر فور آ جاتا ہے ایکسپلین سورس آف نالیج ان ڈیٹیل نالیج علم کہا سے آتا ہے اس کی ذریعے کون سے وہ آپ نے بتانا ہے مصر سے پہلے سورس کی دیفنیشن آ جائے گی سورس is the place person or think from which something comes or can be obtained سورس ایک ایسا شخص یا چیز یا جگہ جہاں سے وہ حاصل ہوتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے علم حاصل ہوتا ہے یعنی کہ ایک آدمی سے ایک جگہ سے یا کسی بھی ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں سورس وہ ذریعہ ہے سومے آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیچر جو پرھا ہے وہ اپنے علم دے رہا ہے وہ وہ جس ویڈنس ہے وہ آپ کے لئے سورس ہوگا اسو جگہ پر ہا رہا ہے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو جگہ ہے وہ آپ کیا ہے سورس وہ آپ کو علم بن جا رہا ہے وہ ذریعہ ہے آپ کا آپ سورس آف نالج نالج آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہے اس کے کچھ ذرائے میں نے لکھے ہوئے پہلے آجاتا ہے جیسے ویلڈ ری ویلڈ کہتے ہیں انکشاف ہو جانا یعنی کہ آپ کسی ایریہ میں رہتے ہیں وہ آپ کوئی ایسی چیز پتا چلی ہے کہ پہلے پتا ہی نہیں تھی یا کوئی ایسا راز آپ کو پتا چلے گا جو پہلے نہیں تھا پتا کوئی نئی چیز آپ نے invent کر لیا کوئی نئی چیز آپ نے ایجاد کر لیا آپ اس کے مطلق بتا ہے تو یہ کیا آجاتا ہے یہ سورس ہے ذریعہ ہے انکشاف ہو گیا نالج کا پھر آجاتا ہے انیوٹیشن انیوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے وجدان وہم یعنی کہ آپ سوئے ہوئے تھے سوئے ہوئے آپ کو کوئی خواب آیا خواب میں جب آپ اٹھے کچھ دنوں بعد وہ جو خواب آپ کو آیا تھا وہ آپ کی زندگی گندر آ گیا تو یہ جب آپ سوئے تھے دن آپ وہ جو سویا ہوا جو ذریعہ ہے وہ آ جاتا ہے اس میں سورس وہ ذریعہ بن گیا اور اس میں جو چیز آپ کو ملی سوتے ہوئے تو وہ آپ کو آگے جا کے ایکسپلین آپ نے کی آگے جا کے وہ کام آپ کی ہے تو وہ آگیا ہے علم نیسے جاتا ہے آتھارٹی آتھارٹی کہتا ہے اکتیار آپ کے پاس ایک ایسا اکتیار ہے جانب آپ ایک پولیس آفیسر ہے تو آپ کے پاس اکتھارٹی ہے آپ کریمینلز کو پکڑتے ہیں آپ اپنے سورس اپنے جو قانون ہے وہ آپ لاؤگو کرتے ہیں اور کریمینلز وغیرہ کو پکڑتے ہیں یہ یہ جاتا ہے علم علم کیا ہے آتھارٹی آپ کے پاس پھر جگہ ایمپیریکل ایمپیریکل کہتے ہیں تجربہ تجرباتی آپ نے ایکسپریمنٹ کیے لیب میں جا کے ایکسپریمنٹ وغیرہ کر رہے گا جو آپ نے علم حاصل کیا وہ آپ کے پاس علم آگیا لیکن جو ایکسپریمنٹ آپ نے کیا لیب میں وہ کیا ایک سورس تھا وہ ایک ذریعہ تھا ریشنل کا مطلب ہوتا ہے اکلی آپ نے اپنا مائنٹ استعمال کیا ذہن استعمال کر کے اپنے کوئی چیز بنائے کو بکڑا آپ کو پکڑا کوئی چیز جیز سے آپ نے توڑی توری اور آپ کوóں چیز نیا align ملا ہو جائے گا لیے ریشنل مطلب ہوگیا اپنے پاس سورس credible انٹرویو کے ذریعے اللہoland جائےrato وغیرہ augاًرتب درست اس کے پاس دلtt Hari پاک سکتا ہے کچھ پوائنٹ ہے آپ اس میں اپنے پاس سے اور بھی لسکتا ہے جو قata зациیٰ假ول ہے اس 450 سے اچھتے ہیں strawberry میں ہے اس وقت اس کے لئے اپنے ویلکے ایم او ایسیتو ایسیتو کے نظریہ سے ان تین سائنٹس کے نظریہ سے آپ نے ایسیتو کے متعلق بتانا ہے یہ دو آنسر سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں گریگ فلاسفور سٹڈی انڈر پلاٹو پلوٹو ایک گریگ فلاسفر ہے ٹھیک ہے جس نے 384 بی سی 384 بی سی سے مراد قبل المسیح حیدیس علیہ السلام سے پہلے یہ پیدا ہوا تھا اور 322 بی سی حیدیس علیہ السلام سے آنے سے 322 سال پہلے یہ مر چکا تھا فوت ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے پلوٹو پلوٹو گریگ فلاسفر پلوٹو بھی گریگ فلاسفر ہے سٹیڈی اوف سکرارڈ اور پلوٹو جو سٹیڈی کی ہے وہ سکرارڈ کے اندر کی ہے یہ سکرارڈ جو انسلہ جیس کا استاد ہے اب یہ کیا تھا یہ 428 بی سی یہ تب پیدا ہوا تھا اور 424 قبل مسیح یہ فوت ہو گیا تھا نیسے دیکھا سکرارڈ گریگ فلاسفر سکرارڈ ایک گریگ فلاسفر ہے جو کہ 470 قبل مسیح پیدا ہوا اور 3399 قبل مسیح یہ ہے اس علیہ السلام جانے سے پہلے یہ فوت ہو گیا تھا ڈیویلپرینڈ ڈیویلپرینڈ آنسر ٹکنیک اب یہ اکارڈنگ ٹو سکرارڈ سکرارڈ کے نظرین کے مطابع علم کیا ہے کہتا نالجیزہ گول آف لائیب زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے علم صرف علم زندگی اور کسی کام کے لیے نہیں ہے آپ زندگی کے اندر آئے ہو پیدا ہوگے صرف علم آسل کروں ایجوکیشن دا ہائی ایس کٹ تلیم جو ان سے وہ سب سے بڑی نیکی ہے اس سے بار کر کوئی نیکی نہیں کہتا ہے بہت سے لوگ گلتیز کرتے ہیں اور گلتیز کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا اگر وہ علم رکھتے ہیں شہور تو وہ گلتی نہ کریں نیکی جو ان سے ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور نیکی کیا ہے علم حاصل کرنا اب زندگی کہتا تھا کہ زندگی کے صرف مقصد کیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے علم سے بھار کر کچھ بھی نہیں اگر کوئی انسان گلت کام کرتا تو آپ کو ایٹھے ہو جانے تا کہ کس کے پاس علم نہیں ہے جس انسان کے پاس علم ہوگا وہ گلت کام نہیں کرے گا وہ اچھے کام کرے گا اب یہ تھیوری تھی یہ سکرات کی نیکس کہتا ہے پلوٹو پلوٹو کی تھیوری کیا ہے یہ سب تینوں کی تھیوری آپس میں میندی جلتی ہے نیکس قیشن پر جو ہم نے ٹو کیا تھا آپ یہ اور قیشن پر ٹو ملا کے لکھ سکتے ہیں اپلوٹو اور سکرات ان کی بھی تھیوری جونسی ہے وہ سیم ہیں اب دونوں کو مکس اپ کر سکتے ہیں اپلوٹو کہتا ہے پروسس آف ایڈیوکیشن is never complete تلیم کا عمل کبھی مکمل نہیں ہو سکتا چلدرن شوڈ بی کیپٹ این بیوٹیفول انوائرمنٹ بچے کو آپ خوبصورت محول میں رکھیں خوبصورت محول میں رکھیں تلیم دیں کرکولم کود کمپلیٹ کمپریہینڈ آل نالیج نصاب کے اندر وہ تمام چیزیں ہونے چاہیے جو بچے کو سمجھنا ضروری ہے یعنی کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے نصاب میں انگلیش کی بکس بھی ہو اردو کی بکس بھی ہو مہتیمیتکس کی بک بھی ہو ہیسٹی کی بھی ہو جگرافک کی بھی ہو یہ تمام کتابیں اس کے پاس ہونے چاہیے اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے اب رول آف ایڈیوکیشن کہہ تارچ اب رول آف ایڈیوکیشن کہتا ہے کہ تیجر ہو اس کی ہاتھ میں صرف ڈارچ ہو اور وہ فلالسپی اپنی تحقیق اپر بتائے بچوں کو ان کو اس کا مطلق باس بتاتا رہے اس کے ہاتھ میں صرف ڈارچ ہو اور کوئی چیز نہ ہو اب نیکس ایڈیوک آ جاتی ہے ارسٹوٹل کی تیوری ارسٹوٹل کی تیوری کیا ہے ارسٹوٹل کہتا ہے امیجنیشن تیوری ارسٹوٹل کہتا تھا کہ دو طرح کی تیوری ہے ایک ہے آئیڈیالیزم اور ایک ہے ریال تیوری ارسٹوٹل کہتا تھا جو ہم سوچتے تھے جو شاعری ہم ذہن کے اندر خوابو کے اندر ڈریم کے اندر رات کو جب ہم سوتے جو ڈریم آتا ہے تو وہ جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے یہ ارسٹوٹل کہتا تھا کہتا ہے جو جب کہ پلوٹو کے کہتا تھا پلوٹو کہتا تھا جو ہم جو کام کرتا ہے وہ اصل زندگی ہے اب ان دونوں کے درمیان یہ بڑی بحث ہوتی چاہتے تھیں اب یہ تین سائیڈس ان کا کام یہ ہوتا تھا کسی چیز کے مطلق خوج کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا جو در ارسٹوٹل کہتا ہے نو ایڈوکیشن اپ ٹو فائف ایر کہتا ہے پانچ سال تک بچے کو بلکل علم نہیں دینا چاہیے تلیم نہیں دینی چاہیے ہم ایڈوکیشن ایڈ سیون جو گھر میں بچوں کے تلیم دینے کی ایڈ ہے نا وہ سات سال ہے پانچ سال تک بچے کو کچھ نہ کہیں پانچ سال سے جب سات سال دو سال جو اس کی ایڈ ہو تو اس کو گھر میں علم دیں تو نہٹ سی اینی تنگ فاری بن ان فرنٹ اوف ای سیون یئر ایڈ ایڈ اول کٹ کہتا ہے جب بچہ سات سال کے عمر میں ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی گلد بات نہ کہو کوئی ایسی بات نہ کہو کہ اس کے سامنے تم نہ کہو تو وہ بھی بچوں آگر سے تم کہیں اس کے سامنے آپ ایسی رویہ پیش کرو کہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ ایسا رویہ اپنائیں اس سامون ڈاز ٹو پنیش تیم کہتا کر کوئی بچہ کر کوئی انسان اس کے سامنے گلد حرکت کرتا ہے تو اسے پنیش کریں یونی فارم ایڈیوکیشن موسیقے کی تعلیم ہونی چاہیے ایڈیوکیشن آف ہارمونی امہنگی یعنگے مل جل کا تعلیم حاصل کرنے کا ایک ہی حمل ہونی چاہیے اب یہ ریسٹوٹل کہتا ہے ریسٹوٹل کہتا ہے کہ بانت سال بچے کو کچھ نہ کہے اسے کھیلنے دیں پانت سے سات سال جب دو سال کے عمر ہو اس بچے کو گھر میں ہی تعلیم دیں اور تعلیم دیتے ہوئے اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت وہ نہ آپ کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں اس کے سامنے کہ وہ بچہ اس کو ڈاب کریں اگر گلد حرکت کرتا تو اسی وقت اس کو پانشمنٹ کریں تاکہ بچے کو پتہ چال دیں کہ صحیح حرکت کیا اور گلد حرکت کیا ہے اور سب کے لئے یقصہ تعلیم ہونی چاہیے جسمانی تعلیم بھی یقصہ ہونی چاہیے موسیقی کے تعلیم بھی یقصہ ہونی چاہیے فلاسفی اوپ ایجوکیشن جان لاغ اور جان ڈینوی فلاسفی ایجوکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کا مطلب ہم نے ایکسپلین کرنا ہے سب سے پہلے ایکسپلین کرتے ہیں جان لاغ کے مطلب جان لاغ واس برن نون 29 اگست 1632 ایٹ رنگٹان ان دا کنٹری اوپ سمرسیٹ ان دا آوٹر ویسٹ اوپ انگلینڈ تو جان واقع 29 اگست 1632 کو انگلینڈ میں مغرب میں پیدا ہوا ہے اور his father was a liar and smart land donor ان کے والد ایک وکیل تھے اور چھوٹے زمیندار تھے اب ایسے concerning human understanding اب انہوں نے انسانی فہم سے مطلب ایک مضبون لکھا ہوا ہے the essay oriented in 1671 یہ ایسے 1671 کو پبلش ہوا ہے when a group of 5 or 6 friends meet to discuss a point in philosophy جب یہ 5 6 جو student دوسروں کے group بناوا بناوا تھا اور وہ false کے نقطے پر ایک بات جت بحث کر رہے تھے 5 6 دوسر بیٹھے ہوئے تھے اور false فائن نے ایک article رکھا تھا اس کے بحث کر رہے تھے یہ rejected Plato's idea of innate ideas that all human beings start learning equally انہوں نے انہوں نے 5 6 دوسر بیٹھے ہوئے تھے group بنا کے انہوں نے افلاتون کا یہ نظریہ تھا اسے مسترد کیا کہ تمام انسان جنسا یقصہ طور پر نہیں سیکھتے یعنی کہ 5 سال کے عمر میں بچے سیکھنا شروع نہیں کر دیتا ہے کوئی دو سال کے عمر میں بچے بولنا شروع کر دیتا کوئی تین سال میں بولتا کوئی چار سال میں بولتا کوئی ایک سال بچے بولنے شروع کر دیتا ہے انہوں افلاتون کا نظریہ تھا انہوں نے رد کیا اور بچے جو ان سے ایک عمر میں نہیں بولتے جلدی بھی بھول سکتے ہیں لے بھول سکتے ہیں جو بھولنے پھلو کی ہاتھ میں تھا ایپل پیر سٹرابری چیری گوز پیر کرنٹ ویر انکریج اب یہ کہتا کہتا یہ سیو ناشپتی سٹرابری چیری گوز بیری اور جو کرنٹ کی جو چیز بچوں کو دینا جائے اس سے بچوں میں خونسلہ بڑھتا بچوں کی نشروع زیادہ ہوتی اب بچوں کو کام دینی چاہیے جو جان ڈیوی کچھ چیز پسند دی بچوں کو دینی چاہیے بچوں میں حنسلہ پرے گا جلدی ہوگی تیز گرو کرے گے اور جو اس سے پسند نہیں تھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے بچے کام کھانے کام دینی چاہیے اب یہ کہتا ہے کلاس چھوٹ نوڈ بی ٹو ٹائیڈ کپر ایتر ترانگ نہیں چاہیے بات چاہیے کپر ایتر ترانگ نہیں چاہیے نیدر فار بوائیز نوڈ لڑکو کے لیے ایمپورٹنس ایڈ ایج ون سویڈلنگ واس ٹیل ریویلنٹ اب اب یہ کہتا ہے اس دور میں اہم مشروع جب لینا ہو تو اب بھی وہ رائن تھا یعنی کہ جو اہم مشروع لینا ہو بزرگ کو پاس جانا چاہیے ان پاس بیٹھ ہے ان کو ایک بیٹھ بیٹھ آئیڈیا دے سکتے ہے چیل ڈیلڈرن شویڈ بی گو ایج تیرٹین بچوں کو تیرہ سے چوتہ سال کی عمر میں چٹھ جانا چاہیے جانو اور دوسرے بچوں کے ساتھ ظلم سے دور رہنا چاہیے بچے آپ جانو پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بچوں جانو چاہیے 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 بچوں کو لازم سکھائے پہلی ہے ویرچو تو میک ایم ویلیو ویلو اس کی قدر سکھائے اور پیار کرنا چاہیے یعنی برو کی قدر کرنا سکھائے اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے نم وز دم پریکٹی گل بچوں کو سکھائے کہ کاروپار کیسے بنائیں گے کاروپار کو کیسے تیز کرے گے کاروپار میں ترکی کیسے کرے گے بریٹنگ فوڈ گوڈ بریٹنگ نو ڈس پریکٹ بیہیویر نگل جائنس اچھی افضائی ان کی کرے انہیں بولے کہ آپ نے گلد لفاظ نہیں بول لے بد سلوکین یا اپنے کسی کے ساتھ کرنی آپ ان کے سامنے آپ سے بات کرے گے تو بات میں بھرو کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ بھی آپ میں ہی بات کرے گے لرننگ بیسک ریڈنگ سکھائے ریٹنگ سکھائے سکھائے سپیکنگ سکھائے سکھائے آپ انہیں پڑھنا سکھائے لکھنا سکھائے سننا سکھائے بولنا سکھائے سوال کرنا سکھائے پھر آپ انہیں لاتینی زبان اور جنانی زبان بھی سکھائے کرکولم ڈائس ڈائس پلے گیم بیسک 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 بیس گیم بچے جو چیز سیکھ سکھ سکتے ہیں کرکولم شوڈ بی وڈ چیلڈرن آرہی نو ان 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 بچوں کو چیز سکھائے جو بچے پہلے سے جانتے ہو جس کے ساتھ جورے ہو پلیز ان بکس خوش گوار کتاب دکھائے فیبل افثان دکھائے پیچر دکھائے باز اگر گیس بچے بچے جو پکڑ سکتے ہیں ان فیور میکن نور سب بنانا سکھائے آفت ان 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 چیز کے حق میں تھا بچے جو ان کتاب وں چیز دوسی یا وہ کرکلم کے اندر ہونی چاہیے پھر آج جان ڈیوی جان ڈیوی کہتا ہے عظیم فلاسفر ہے اور یہ رائٹر بھی ہے ستر بکس لکھ ہوئی ہے اور آر سو آر ٹھیکل مذہبون لکھے ہوئے ہیں جیتنا یہ سائنٹس ہے جی نیکس کہتا فلاس کلاس کے اندر دس بینج پہ رہے دس بینج کیوں ہے یہ زیادہ کیوں نہیں سکتے اگر سکول کے اندر چھے کمرے تو چھے کمرے ہی کیوں ہے یہ سے زیادہ نہیں کوئی آئیڈیا نہیں بلکہ مسئلہ کو حل کرنے کا طریق ہے concept of knowledge he reject traditional method of teaching education is problem solving process تدریس سے انہیں یہ کروائیتی طریقہ چھوڑ دے بچوں کو مسئلہ حل کرنا سکھائے اتنی میسی دیں کہ بچے اس کے ساتھ انہیں کچھ عمل کرنا بھی سکھیں ایکٹیو انہیں کنٹریبیوٹ تو دا سکھول اویکٹنگ آف دا یومین پیس ایسا بچوں کو محول دیں جس میں بچوں کو بڑھنے کے لئے نسل انسانی کی سماجی پیدا پاری میں حصہ ڈالنے کا موقع دیں جو مرز زندگی میں چیزیں ہو رہی بچوں کو چیزیں کرنے کی خونس لفظائی کروائیں بچے کی طاقت اور صلاحیت کی نشن مہا کریں بچے جو سماجی صداع پیدا کریں بچے کی نشن مہا پڑھائیں بچوں کو بچوں ایسا مول ملیں جس میں بچے خود ہی سارے بچوں کو چیز سیکھنے میں سمجھنے کا موقع ملیں بچوں کی جو صلاحیت تیار نشن مہا بچے کے اندر سماجی صداع پیدا ہو بچے کسی 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 جو ان سے وہ گروہ کریں ایم کرکولم یونیٹی بیس چیلٹرین انٹرسٹی شوڈ بی ایتھ رائٹنگ کونٹنگ سائنٹیگ میوزک ایٹ ایٹ میوزک سائنس میوزک آرس اگر سائنس کی کتاب میں سائنس کا کرکولم لے کر آئے اگر بچے موسیقی میں انٹرسٹ کر تو موسیقی کا کرکولم انہیں دے لچک اندر لچک پیدا کرے رہے تا جر بات کرنے کی اندر طاقت پیدا کرے رہی ایسا کرکولم ہونا چاہیے ایڈوکیشن میتھر کی سرگرمی وہ دیج جو زندگی گندر بچے کام ہے چائیل انٹرسٹ رول سو سائیٹی معاشرے کا خادم ہونا چاہیے کمپیلنگ ایکٹیوٹی زبردست سرگرمی ہونا چاہیے رسیپلنس کندر ہو نظم زبط کا وہ حامل ہو رسپونسیبل بندہ ہونا چاہیے گائیڈ کرنے ہو چاہیے نالیج اس کے بات موڈرن ہو یہ تا نمبر سیکس نیکس نمبر سی آجاتا ہے سکلیل کنٹیمپوری فلاسفی این کرکلم ڈیویلپمنٹ یہ کانس سٹارٹ کرتے اس کندر تین تیوری ہوگی پہلی تیوری یہ سب سی اگر آپ پاس سمجھنا جائے تو یہ کہتا ہے ایورلاسٹنگ اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا ایک ایسی چیز بچوں کو سکھائے ایسا علم سکھائے جو ساری زندگی ان کو کام آئے کرکلم ایسا لے کر آئے جس اندر لکھاؤ آپ انہیں بھروں کے ساتھ عدد سے پیش چھوٹوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو یہ چیز بچے چھوٹے ہوتے ہوئے سمجھے گے ساری زندگی بچے یہ کہے گے بھر اسے عزت سے پیش آئے کہ چھوٹوں سے پیار کرے گے چاہے ان کی عمر 20 سال 300 100 سال بھی بچوں میں اگر یہ چیز آپ نے پیتا کر دی ہے گرو کر دی تو بچے یہ کرے گے یہ total کو سوال کا یہ ہی ہے پیرنیلزم منٹیز پرپوس آف سکول is to prepare children to accept their place in society کہتا بچوں کو سکول بیجنے کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ماشرے کے اندر اچھائی برائی کو سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے بچے سکول میں جائے تو بچے اس قابل ہو جائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں غریب پیدا ہو تو میں سارے جنگی غریب ہی رہنے بچے اندر اتنی اپنے بیلٹی پیدا کر دینے اگر وہ گریب ہے تو اپنے آپ کو change کر اپنے آپ کو میر بنائے اگر میر ہے تو زیادہ زیادہ میر بننے کو شیط کر یں لیکن کیونکہ معاشرہ تردیل ہو رہے ہے آئسا آئسا سکول شوڈ پرپیر سوڈنٹ ٹو کنفرن دا کینج ورڈ اب سکول کا جو طالب میں جو طالب مپر رہے سکول والوں کو بچے کو بنا دیں کہ وہ معاشرے ترقی میں اپنے آپ کو بھی ترقی کریں اور کتنا جدید دور آرہ اب سکول کو بھی اتنا مارڈر ہونا چاہیے بچوں کو اس کابل بنائے کہ اس معاشرے کا مقابلہ کر سکے گائیڈ فار پرابلم سالونگ اند سائنٹیفک انکوائری اب کہتے ہیں نساب ایسا ہونا چاہیے جدید دور کا ہونا چاہیے سائنس کی وہ progressivism because they do not teach American curriculum American culture focus on how children learn 1930 میں تیار کیا ترقیب صندوق کے خلاف وہ امیریکی ثقافت نہیں سکھائے اس پر توجہ مرکوس کرتے ہوئے بچے دیت کیسے سیکھتے ہیں 1930 کے اندر امیریکہ نے ایک اسٹیبلیزم ایک ایسا ثقافت پیدا کی بچے جتنی بچے ہیں اگر کسی طرف دیکھ آگے بڑھنا تو صرف امریکہ ہے وہ امریکہ کی طرف ہی دیکھ امریکہ جو کر رہے وہ چیزیں جو develop کر رہے وہ ہی اپنے اندر لے کر رہے اس ہی پیچھے چلے اب رول of curriculum کیسا چاہیے Transmit useful skill teacher important social traditional back to the basic teacher value پرپیت مہاتر متقل کرنا بچوں میں اہم سماجی روایت سکھائے بنیادی باتوں کو سکھائے تاکہ بچے جو ان سے آج کے طور میں مقاملہ کر سکیں اکسپین philosophy of naturalism extensionalism and pragmatism naturalism کیا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پدرت کی طرف سے ہی ہے سب کچھ بجلی کی لہروں اور حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے ہر چیز دوسروں کو ساتھ ہی اب اس کا مقصد کیا ہے کہتا ہے naturalism ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں کسی بندے نے کوئی ایپل کا درک اگر اگر بیچ لے گا دبائے گا پانی دے گا بیچ بڑا پودا بنے گا پودا بڑا پھال دے گا اب یہ سرا کام کس ہو ہے اللہ کی طرف سے natural کام ہو ہے اب وہ ہی بیچ چیزیں بھی سمجھیں اس قبل انسان کو اس قبل انسان کو ہو جانا چاہیے دیار اب آج جاتا ہے method method کون کو صاحب استعمال کر سکتے free learning method سکھائے بچوں کو free learning method سکھائے positive method and negative method بھی سکھائے رول of teacher کیا ہے teacher کا role کیا ہے to prove the children with opportunity for completely unrestricted self experience teacher کا role کیا بچوں کو مکمل طور پر گیر محفوظ ظاہار کا موقع فراہم کرے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے بچوں کے نشو نماغ کرے 20th century philosophy that is centered upon the analysis of the extensives and of the way human and themselves extending in the ویدو کے تجزی پر مرکوز ہے اور جس طرح سے انسان خود کو دنیا میں وجود پاتے ہیں اب کہتا ہے externalism کا مطلب ہوتا ہے کہ 20 وصدی میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود کو غریب خاندار میں پیدا ہوتا نظر آتا ہے مرتے ہوئے وہی حالات وہی رونے دونے گریب تھا تو میں ترقی نہیں کار سکا میرے گار میں کوئی جاب نہیں کار سکتا گر سکتا 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 اس کے متعلق آپ نے explain کرنا ہے اب اس کے کچھ پوائنٹ آجاتے ہیں امپورٹ سومدہ انڈیوی امپورٹ سومدہ چائیس نیکس ڈی سارے اس کے پوائنٹ سا جاتے ہیں کس سا جاتے ہیں pragmatism the term pragmatism has been drive from the creek term یہ وہ پیچھے کیا pragmatism آپ سارے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اب aims of education اس میں بچے سپیا خواہ شہر کے مطابق سلیبس ہونا چاہیے بچوں کو بقاعدہ صاف طرح مول پرام کریں بچوں سلیبس دیکھ جسے جربی کرنے کی بچے میں سلاحی پیدا ہو جائے وہ تمام سلیس کے اندر آ جائے گی اس سکشن پر سکس آجاتا ہے explain کرنا اپنے critical pedagogies اپنے بتانی اپنے بتانی اپنے فریدرج problem دوسری اپنے بتانی پول فرائز کی 1852 1982 سن پیدایش اور سن ڈیتھ ہے زندگی ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہو ہے ایک تو ہے اتحاد اور دوسرا ہے مات یعنی کہ ایک تو ہے جسم مٹی اور دوسری ہے رو یہ اس نے بتا یا پھر کہتے فریدرج believe کرتا تھا that place the principal means of learning in the early childhood کہ پروبال سیکھتے ہے وہ بنیادی حصہ ہے وہ ہے کھیل علم جو بچے حاصل کرتے ہے وہ کھیل سے حاصل کرتے ہے in playing children construct their understanding of the world through direct experience with it کہتا ہے کھیل میں بچے اس کے ساتھ براہ راست تجربے کر ان کے ساتھ آپ کھیلیں ان کے ساتھ تجربے کریں تا کھیلیں play help children to see how they connect with nature and world around them جو کہتے بچے جون سے دیکھتے ہیں ان کو مدل ملتے کہ فطرت میں ان کے اردگید کیا کچھ چیزیں جوری ہوئی ہیں اب فریبول کا مہین سنتیلس کا مہین تھیم جون ساتھ فریبول کہتا جو زندگی ہے وہ دو سیکھتے چیز جو علم حاصل کرتے وہ سب سے بہتر ذریعہ ہے کھیل کو آپ خود بچوں کے ساتھ کھیل لیں کھیل تے کھیل تو سکھائیں جب آپ کھیل تے چیزوں کو سکھائیں گے وہ پریکٹیکل ہوگا اور بچے ان سے بڑی اچھتی سمجھیں گے اب اس کا aim کیا بندے کا آنا اور چھوٹوں سے پیار سے پیش آنا تو کیا آگئی ہے جب چھوٹے ہوئے بچوں کی بنیاد بنا دیں گے یہ ساری زندگی ان کو یاد لے گا کہ ہم انہیں بھروں کے ساتھ عدد سے پیار سے بات کرنی ہے کہتا ہے تیچنگ سونگز کے ذریعے آپ بچوں کو سکھائیں سیلپ ایکٹیوٹی ان کے خود کچھ کام کرنے کے لئے دیں کریٹیفنیس ان کے درمیان کوئی اقلاقیات وعدہ کریں ان کے انہینے طریقے بتائیں سوشل پارٹیسپیشن ان کے معاشرے کے ساتھ آپ باہم کریں ٹیچنگ تھرو پلے ان کے ساتھ آپ کھیلیں ٹیچر 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 کا رول اب جی فرائر پالو یہ کی کہتے جی 1921 سے 1997 یہ son of death thorist کی پیدایش ہے پولو فرائز بھیل known and the most intrudent radical education thorist of 20 century یہ 20 ساتھ کا سب سے زیادہ من جا ہوا جو کہتے نا وہ سائنٹس تھا فرائز ideas that develop into his critical category through inflected by the social political and economic realities of his native Brazil یہ کہتے فرائر کے نظریہ کے مطابق کہتے تنکیری در سے گئے وہ اس نے تیار کی تھے اس نے اپنے ابائے ملک Brazil میں سیکھ تھی اس میں اس نے سماجی سیاس ساتھ چیزوں کو سمجھ سیکھ اور اس کو پر عمل کیا next surprise بچوں کو اپنے جو مرضی کرے ان کو حقائق بتائے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا یہ چیزیں یہاں استعمال ہوگی چیزیں یہاں پہ استعمال ہوگی تو بچے بہر اچھے تک ایک ساتھ کام کرے گے اب اس میں ایجوکشن کیا اس کے مطابق philosophy being from a deep respect and humanity for the oppressed people and respected from their understanding of the world they inhabit فیرر کا جو فلسفہ دنماز مسلوم لوگوں کے لئے گہرے اترام اور راجیسی سے شروع ہوتا ہے اور جس دنیا میں ورائیت ہے اس کے بارے میں ان کی سمجھ کے اترام سے شروع ہوتا ہے نصاب کو لوگوں کی ذنگی کے معاذات اور حالات کے گرد بنائے جاتا ہے جو آپ نے آپ نے مواد آپ نے لے کے آنے وہ آپ کا معاشرے کے اندر جو چیز ہیں وہ ہو آپ کے پاس وہ نہ ہو آپ گریب ملک میں رہتے ہے اور آپ جو پرہار یا چیزہ ان کو بچوں کا سکھا رہے ہے وہ پتہ نہیں کس ملک کی بچوں کو ان کے معاشرے چیز ہو رہے ان کے مطلق بتائیں اب فرائز کی جو پیٹیگر پیٹیگوری پیٹیگوری ہے وہ کہتا student centered method جو بچے کہیں صرف وہ ہی ان کو پر آئیں یعنی کہ بچے کہنا کہ آج ہم نے ایکٹیوٹی کروائیں اگر بچے کہتا آج ہم نے کھین مقابلہ بازی نہ کریں ان کو ڈائی لاغ ان کے سوال جواب کا ساتھ مقابلہ کریں ان سوالوں کا جواب دیں ان کو ایسے تکیار کریں کہ وہ بات کرتے ہوئے سوال سمجھ کرتے ہوئے جواب دیں تیچر لرننگ انوائرمنٹ آپ کا کھائیسا نہ چاہیے پارٹی پارٹی سپیٹری شراکت دار کھائیسا انوائرمنٹ ہونا دیں مقالمہ نوازی جمہوریت کھائیسا اثر انگیز اسطاد طالب علم کا رشتہ سہت سورات اوزار ایسے تمام جو دونس انوائرمنٹ آپ بچوں کو دیں تا کہ بچے دونس ایزی ہو کے کام کر سکے یہ تھا 8609 کے آپ کے پاس 9 جو بہت ہی پیپر میں بار بار آتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر و کمنٹ لازمی کیجئے گا انشاءالہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہو گے تب تک اللہ حافظ